لیک بائی اور بائی بائی یا لیک بائی کا رن کب ہوتا ہے؟ بائی کے معاملے میں یہ آسان بات ہے اگر کوئی مانیہ گیند وائٹ گیند ہوئے بنا اور بلے باز کے بلے یا اس کے شریر کو چھوے بنا بلے باز سے پار چلی جاتی ہے تو پورے کیے گئے رنوں کو بائی کے روپ میں جانا چاہتا ہے تو لیک بائی کسی کہتے ہیں؟ اس معاملے میں اگر کوئی مانیہ گیند سٹرائیکر کے بلے یا بلے کو تھامنے والے ہاتھ کے سوائے اس کے شریر کے کسی بھی بھاگ سے ٹکرا جاتی ہے تو اس حال میں لیک بائی کے روپ میں رن بنایا جا سکتا ہے بشرتے کی امپائیر اس بات سے سنتوشت ہو کہ بلے باز یا تو گیند اپنے بلے سے کھیلنے کا پریاست کر رہا تھا یا چھوٹ سے بچنے کا پریاست کر رہا تھا اگر امپائیر ایسا نہیں سوچتا کہ بلے باز یا تو گیند کو اپنے بلے سے کھیلنے کا پریاست کر رہا تھا یا گیند سے بچ رہا تھا تو وہ بلے باز کو ایک رن لینے کا پریاست کرنے دے گا پوری طرح سے ادارتہ کے بھاو سے نہیں بلکہ فیلڈنگ کرنے والے ٹیم کو رن آؤٹ کرنے کا موقع دینی کے لیے اس کے بعد وہ ڈیڈ بول پکارے گا اور اس کا سنکیت کرے گا اور بلے بازوں سے کہے گا کہ وہ اپنے مول سروں پر لوٹ جائیں جسے سکورروں کو پتا چل جائے گا کہ کوئی رن نہیں دیا گیا ہے بائے اور لیک بائے ٹیم دوارہ بنایا گئے رنوں کے یوگ میں جوڑے جاتے ہیں لیکن انہیں بلے بازوں دوارہ بنایا گئے رنوں میں نہیں جوڑا جاتا اگر انہیں نو بول پر لیا جاتا ہے تو انہیں بائے یا لیک بائے کی بجائے نو بول اترکت رن کی روپ میں درج کیا جاتا ہے اور بلے بازی کرنے والے ٹیم کو نو بول کے لیے پینلٹی رن اور اس کے علاوہ ان کے دوارہ لیے گئے اور کوئی رن بھی دیأ جاتے ہیں اس سب کی جانکاری بلو بک میں نیم چھبیس میں اپلپت ہے تو بائی اور لیک بائی کی وشے پر میری طرف سے گوڈ بائی